بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو ور چینل کمپیوٹر کوسٹ آن لائن تو جیسا کہ ہم آٹو کیڈ کا کوسٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے تو آج اس کا چھبیس اشاریہ ایک لیکچر نمبر ہے ٹھیک ہے جس میں ہم ڈیوائیڈ کمانڈ میئر کمانڈ اور پوائنٹ کمانڈ اور پوائنٹ سٹائل کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے ایک بار ٹھیک ہے پوائنٹ اور پوائنٹ سٹائل میں نے پہلے بھی لیکچر نمبر ٹورٹی سکس میں ڈسکس کیا تھا آپ ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو چلیے آٹو کیڈ اوپن کرتے ہیں اور ان کمانڈ کو دیکھتے ہیں ڈیوائیڈ کمانڈ اس کا الیس ڈی آئی وی ہے کوئی بھی آبجیکٹ کوئی بھی لائن کو آپ ایکوال پارٹس میں تقسیم کرنے کے لیے یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں فار اگر اس کا پریکٹیکل یوز دیکھا جائے تو جیسے ہم نے ایک کی ڈسٹنس پر ایک جیسے ڈسٹنس پر پلر وغیرہ یا کول ایک جیسے ڈسٹنس پر ہم نے مکان بنانے ہو تو ایک جیسے ڈسٹنس کو معیر کرنے کے لیے یہ نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے آٹو کیڈ اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک لائن ڈراغ کرتے ہیں پندرہ فٹ کی ٹھیک ہے میں نے پندرہ فٹ کی لائن ڈراغ کر لی ہے ڈیمینشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی یہ سنٹی میٹر میں ہے اس کو میں جو ہے وہ چینج کرتا ہوں یہاں سے سٹینڈر یونٹ میں یہ میں نے دو یونٹ بنائی ہوئے ہیں ایک سنٹی میٹر میں اور وہ ٹنچ کے اندر ٹھیک ہے تو میں اس کو آپ کو یہاں پہ ڈراغ کر کے دکھا دیتا ہوں ڈائمینشن اس کی اس لائن کی پندرہ فٹ اوکے تو یہ ڈائمینشن اس کی پندرہ فٹ ہے اب ہم سب سے پہلے ڈیوائیڈ کمانڈ کو یوز کریں گے ڈی آئی وی اس کا ایلیس ہے تو یہاں پھر آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کمانڈ ڈراغ میں جا کے یہ ڈراغ ہے یہاں سے آپ پہلے یہ ایر اوپن کریں گے ایر اوپن کر کے یہاں پہ یہ شو مینیو بار اس کے بعد یہاں پہ یہ مینیو بار میں ڈراغ ڈراغ کے اندر آپ یہاں پہ پوائنٹ میں آئیں گے پوائنٹ پوائنٹ کے بعد ڈیوائیڈ ٹھیک ہے یہ دو کمانڈ ہم لیکچر نمبر ڈوٹی سکس میں کر چکے ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو ڈیوائیڈ کمانڈ یہاں پہ آپ کلک کریں گے ایسے جیسے ہی کلک کریں گے تو کمانڈ بار پہ دیکھئے پوچھے گا سلیکٹ آبجیکٹ ٹو ڈیوائیڈ ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے بھی ڈراغ سے بھی جا کے یسے پوائنٹ میں جا کے کلک کریں تو ڈیوائیڈ کمانڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے یہاں پھر آپ سمپلی ٹائپ کریں ڈی آئی وی اوکے آپ کمانڈ بار میں ٹائپ کریں گے ڈی آئی وی ڈی آئی وی آپ ٹائپ کریں گے تو انٹر کریں گے پھر بھی یہ کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی اب کہہ رہا ہے جی سلیکٹ کریں اس اوبجیکٹ کو جس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے میں نے اس کو کرنا ہے میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا جیسے ہی سلیکٹ کریں گے نیچے دیکھیں ادھر کمانڈ بار میں پوچھے گا انٹر دا نمبر آف سیگمنٹ کہ آپ کتنے سیگمنٹ اس کے بنانا چاہتے ہیں سیگمنٹ سے مراد اس کے ویز ہوتے ہیں اس کے کتنے راستے آپ بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ میں نمبر آف سیگمنٹ فار ازیمپل تین ایڈر کرتا ہوں جیسے ہی میں تین ایڈر کر کے تین لکھ کے انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے دو پوائنٹ اس نے لگا دیئے دو پوائنٹ ٹھیک ہے یہ point لگی ہے یہ کیا ہے آپ یہاں سے دیکھیں point style اب type کریں گے to یہ point style ips یہاں سے آپ کوئی بھی style لے سکتے ہیں یہ style بھی یہ style میں لے کر estou ok کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ style لگ گیا ٹھیک ہے یہ point ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں number of segment ہم نے کتنے انٹر کیا تھے 3 لیکن point 2 لگے ہیں جتنے بھی number of segment آپ انٹر کریں گے ان سے ایک کم پوائنٹ لگے گا کیونکہ نمبر آف سیگمنٹ سے مراد ہوتا ہے ویز راستہ انہیں ایک دو تین راستے بار گئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ان کی ڈائیمینشن لیں دیل کمانڈ سے تو دیکھیں اس پوائنٹ سے میں اس پوائنٹ تک کی ڈائیمینشن نکالتا ہوں پانچ فیٹ ٹھیک ہے اسی طرح میں ڈائیل کر کے انٹر کرتا ہوں پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کی ڈائیمینشن وہ بھی پانچ فیٹ ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح پھر ڈائیل انٹر کرتا ہوں پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک بھی پانچ فیٹ تو کیا پتا چلا کہ ایک لائن تھی اب آپ ان پوائنٹ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہی تھا ایکول ڈسٹنس ڈیفائن کرنا ٹھیک ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ پندرہ فیٹ کی لائن تھی جس کے ہم نے تین سیگمنٹ بنائے پانچ پانچ فیٹ کے فاصلے پہ اس نے ڈیوائیڈ کر دیا اب اس چیز کو دوبارہ غور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے ڈی آئی وی انٹر پھر سیلیکٹ اوبجیکٹ سیلیکٹ اوبجیکٹ کے بعد پھر اب نمبر اف سیگمنٹ اس کو اب پانچ دیتی ہیں تو پانچ تین بار پندرہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تین تین فیٹ کے فاصلے پہ یہ بنا دے گا جتنے بھی اس کو نمبر اف سیگمنٹ دیتے ہیں لائن کی لمبائی کو اس حساب سے یہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب چار پوائنٹ بنائے گا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پوائنٹ اور پانچ سیگمنٹ ہے ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ان کی ڈیمینشن یہاں سے ڈی ایل کمانڈ سے یہاں سے لے کے یہاں تک دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آگے میں کانٹینیو کر دیتا ہوں یہاں تک یہ دیکھیں ڈی سی او کمانڈ میں نے اپلائی کی ہے ڈی سی ہوتا ہے کانٹینیس ڈیمینشن یہ میں پہلے بھی اس پہ لیکچر بنا چکا ہوں ڈیسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہر پوائنٹ تین تین فٹ کے فاصلے پہ اس نے بنا دیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا اب آپ یہاں پہ آپ سی انٹر کر کے یہاں پہ کوئی پلر وغیرہ ایسے بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ آپ کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو ایک جیسی ڈیمینشن ایسے مل جاتی ہے اسی کو چاہیے تو آپ کوپی کر لیں یہاں سے کوپی کرنے کے بعد آپ اس پوائنٹ سے سوری سی او کوپی سلیکٹ اوبجیکٹ انٹر اور اس پوائنٹ سے یہاں کوپی کر دیا اور یہاں کوپی کر دیا یہ ایک ہی جیسے فاصلے پہ یہ پلر جو ہیں وہ آپ کے ڈراؤ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ایک جیسے فاصلے پر اس کو یوز کرتے ہیں بنانے کے لئے ڈراؤ کمانڈ کو ٹھیک ہے کوئی بھی لائن ہے کوئی بھی اوبجیکٹ ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکنے ہیں اس میں کوئی یہ دیکھیں جیسے سرکل ہے سرکل کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ڈی آئی وی انٹر سلیکٹ اوبجیکٹ انٹر نمبر آف سیکرمنٹ میں اس کو تین دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ایک جیسے جو ہے ڈسنس پین کو ڈ کمانڈ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں جی وہ ہے میئر کمانڈ ٹھیک ہے ڈیوائیڈ اور میئر میں اصل میں فرق کیا ہے ڈیوائیڈ یہ ہوتا ہے کہ فار اگزمپل پندرہ فٹ کی لائن ہے آپ جب اس کو نمبر آف سیکرمنٹ دیتے ہیں تو پندرہ فٹ کی جو لائن ہوتی ہے اس کی لمبائی کو سیکرمنٹ کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے آپ نے پانچ سیکرمنٹ دیئے تو ہود کاؤنٹ کر لے گا کہ ایک سیکرمنٹ تین فٹ کا ہونا چاہ ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر میئر کرتے ہیں تو میئر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سیگمنٹ کی لینگت ہود ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں بھئی چار فٹ کا ایک ہونا چاہیے پھر وہ جتنی بھی لائن ہوتی ہے اس میں چار چار فٹ کے بنا دے گا جو ایکسٹرہ لائن بچ جائے گی وہ الہدہ کر دے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ جو لینگت ہے وہ اس کو بنا دے گا اس میں ہم نے لینگت دینی ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ لینگت ہم کی میں جائیں گے اس میں جائیں گے دعائے میں جائے کہ آپ یہاں سے میں یہاں سے میں کس کو پاہنے کے زیر کو پاہنے کے بعد یہاں سے میئر کمانڈ کریں گے اس کو بتائیں گے ہیں کس سے مہین سیڈ کریں گے تو graduallydrop Barn انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں پانچ پانچ فٹ کے حساب سے اس نے لائن کو ڈیفائن کر دیا ڈی ایل کمانڈ سے آپ دیکھنے یہ یہاں سے یہاں تک اس نے پانچ فٹ آپ ڈی سی او کمانڈ ایکٹیو کر دیتے ہیں پھر یہاں تک پھر یہاں تک یہ دیکھیں جتنی میں نے اس کو لینگ تھی تھی اس نے اس حساب سے ان کو سیگمنٹ کو بنا دیا فارس ایپل میں دوبارہ آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے میئر کمانڈ پلائی کرتے ہیں اسی تو ایسے ٹائپ کر دیں یہاں پہ کمانڈ بار کے اندر میئر ایس یو آری تو انٹر کریں سلیکٹ اوبجیکٹ یہ اب میں اس کی لینگت دیتا ہوں فارس ایپل دو فٹ دو فٹ لکھے میں جیسے ہی چار فٹ کر دیتے ہیں چلیں چار فٹ چار فٹ میں نے کار دیا انٹر تو آپ دیکھیں پوری لائن کے چار چار فٹ کے اس نے سیگمنٹ بنا دی ہیں جو ایریا بچے گا وہ انڈ پہ الیدہ ہو جائے گا یہاں سے میں اس کو یہاں تک دیکھیں کتنا ہے چار فٹ ٹھیک ہے ڈی سی او اس کے بعد یہ چار فٹ ہے یہ چار فٹ ہے اب اگلا اسہ چیک کریں ذرا تو تین فٹ ہے کیوں کیونکہ یہاں تک اس نے لائن کو ڈیوائیڈ کر دیا ایکوئل ڈسٹرس میں یہ پارٹ اس کا بچ گیا تھا پوری پندرہ فٹ آپ کی پوری ہو گئی ہے چار تین وار بارہ اور تین پندرہ کیونکہ اب اس کے پاس ایک فٹ ایکسٹرہ تھا ہی نہیں تو جتنی وہ بچ جاتی ہے وہ انڈ پہ اس کو الگ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم میئر کمانڈ کو دوبارہ یوز کرتے ہیں تو ایم ای ایس یو آری میئر سلیکٹ اوبچیکٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو تین فٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیں یہ آپ کے تین فٹ کے اوپر پہلے والے بھی ادھر ہی ہیں اس لیے وہ اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک سرکل ہے جیسے سرکل کو میں ایسے یہاں پہ میئر کرتا ہوں ایم ای ایس یو آری میئر سلیکٹ اوبچیکٹ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لینکھ آپ پانچ فٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے حساب سے اس کو کر دے گا اگر ایک سرکل ہے اس کو میں یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں ڈیوائیڈ ڈی آئی وی انٹر کرتا ہوں سلیکٹ اوبچیکٹ اور میں اس کو چار سیکمنٹ دے دیتا ہوں چار لکھے انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نیوے اسے اکڈ رائد کی مقصد سے کہہ چکرہ تک کچھ کریں ، جا کے نارے سے چکرہ دیں گے ، اور دcile رائد پھر یہاں تک پھر یہاں تک کچھ کر دیں ہے اس کی کچھ کو دلیٹ کر دیں گے اس سے ہمیں سرکل کا سنٹر بھی مل جائے گا یہ سرکل کا سنٹر ہے تو اس طرح سے آپ سرکل کا سنٹر بھی مل جائے گا اس کو ایسی طرح سے ایک سرکل کٹن ہے اس کو بھی سوٹ کر سکتے ہیں تو ڈیوائیڈ اور میئر میں بیسکلی فرق یہی ہے کہ ڈیوائیڈ میں کوئی بھی پندرہ فٹ کی لائن ہے ہم نے تین سیگمنٹ دیئے ہیں تو تین ہی سیگمنٹ بنائے گا اور پندرہ فٹ کو تین کی لمبائی پر ڈیوائیڈ کر دے گا میئر میں ہم نے ایک سیگمنٹ کی لینگٹ ڈیوائیڈ میں ہم لینگٹ نہیں بتاتے لینگٹ وہ خود سے ڈیفائن کرتا ہے کہ ڈیوائیڈ کرنا ہے چار سیگمنٹ میں لیکن ہر سیگمنٹ کی لینگت وہ خود ڈیفائن کرے گا میئر میں وہ آپ سے لینگت پوچھے گا کہ ہم مجھے لینگت بتائیں آپ ایک سیگمنٹ کی لینگت بتائیں گے پھر پندرہ فٹ کی اگر لائن ہے یا بیس فٹ کی لائن ہے تو بیس فٹ پر وہ اتنی ہی لینگت کے سیگمنٹ بنا دے گا جتنے بان سکتے ہیں بنا دے گا پوری لائن کے اوپر ٹھیک ہے جو ایکسٹرہ بات جائے گی اس کو اینڈ پہ لیدہ گار دے گا تو امید ہے یہ لیکچر بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور لگی گیا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے کمنٹ کر کے بتا دینا ہے اور چینل کمپیوٹر کورسز آن لائن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اس میں انشاءاللہ ورڈ ایکسل پاور پائنٹ فوٹو شاپ کورل پہ بھی انشاءاللہ میں لیکچر سٹارٹ کروں گا تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ